بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میسے رائٹنگ دفعہ نمبر 302 پی پی سی قتل عمد ہر مقدمہ کے حالات واقعات مختلف ہوتے ہیں حالات واقعات نمبر ایک ذاتی دشمنی و دیگر وقوع جات یا دیگر وجوہات زن زر زمین کرائم سین یا کاروائی پولیس بار موقع یا رپورٹ زمنی موقع نمبر ایک فوری رسیدگی بار موقع یا ملحظہ موقع جائے وقوع نمبر دو کارڈنگ کرنا زیری پھلاو ممکنا پھلاو نمبر تین ملحظہ ناش تکمیل فارم پچیس پینتیس بے رپورٹ مرگ نقشہ مضروبی نمبر چار درخواست برائے پوسٹ مارٹم نمبر پانچ منتقلی ناش برائے پوسٹ مارٹم نمبر چھے فوٹوگرافی کرنا ناش جائے وقوع مادی شواہد نمبر سات مادی شواہد کی تلاش نمبر آٹھ ممکنا مادی شواہد خون خول کا توس نشانات کشم کش نشانات فیرنگ درو دیوار پر فنگر پرنٹ فوٹ پرنٹ سرگڈ بڈڈ بال پارچات اشیاء و غزشتہ ملزمان علائے قتل نمبر نو مادی شواہد کبزہ ملینا اور ان کا پارسل بنانا بار موقع نمبر دس فرداد مرتب کرنا بار موقع بامجودگی قواہان نمبر گیارہ استغاثہ براہ اندراج مقدمہ نمبر بارہ نقشہ موقع نظری بلا سکیل یا قواہف موقع نمبر تھیرہ بیانات اکسو اکسٹھ سابتہ فورداری گوان چشم دید بابت شہادت بر موقع یا بابت فقوع نمبر چودہ وصولی پوسٹ مارٹم رپورٹ نمبر پندرہ وصولی پارچات ناش دھاکٹر و دیگر اشیاء متوفی بازری یا فرد نمبر سولہ حوالگی ناش ورسہ یا رسید وصولی ناش نمبر سترہ درخواست اجراء ڈاکٹ انگریزی نمبر اٹھارہ اجراء ڈاکٹ انگریزی نمبر انیس روانگی نمونہ و پارسل برائے تذیرہ تکمیل ریجسٹر ہائے تھانا نمبر ایک تکمیل ریجسٹر نمبر دو رپورٹ آمد استغاitasہ و ترطیب ایف ایار نمبر دو تکمیل ریجسٹر نمبر ایک اندراج ایف ایار نمبر تین تکمیل ریجسٹر نمبر دو رپورٹ تکمیل ایف ایار و روانگی Kathleen نمبر چار تکمیل ریجسٹر نمبر نو حصہ دوم نمبر پانچ تکمیل ریجیسٹر نمبر دو رپٹ واپسی و حوالگی مال مقدمہ منجانب تفتیشی افسار رپورٹ زمنی گرفتاری ملزم نمبر ایک تلاش ملزم یا دستیابی ملزم نمبر دو دریافت ملزم نمبر تین گرفتاری ملزم نمبر چار سارٹفیکیٹ شناق ملزم یا پرچہ اطلاع مجاریہ نمبر پانچ اطلاع نمہ گرفتاری برائے عدالت نمبر چھے اطلاع نمہ گرفتاری برائے ورسہ ملزم نمبر ساتھ بندی ملزم حوالات تھانہ بعد جامع تلاشی اندراج رپٹ روزنام جا نمبر آٹھ نقشہ موقع باسکیل بازریہ نقشہ نویس یا پتواری باموجودگی گواہان نمبر نو بیان ایک سو اکسٹھ زابطہ فورداری پتواری نقشہ نویس بابت نقشہ موقع باسکیل رپورٹ زمنی برامدگی نمبر ایک درخواست برائے حصول ریمان جسمانی ملزم نمبر دو دریافت ملزم یا انکشاف آلہ قتل نمبر تین برامدگی آلہ قتل نمبر چار فرد برامدگی آلہ قتل یا بیانات ایک سو اکسٹھ زابطہ فورداری بابت برامدگی نمبر پانچ نقشہ جائے برامدگی آلہ قتل یا ملیزہ موقع یا کوائف موقع جائے برامدگی نمبر چھے واپسی و بندی ملزم حوالہ تھانا بعد جامع تلاشی رپٹ روزنامچہ من جانب تفتیشی افسر نمبر سات اجراء ڈاکٹ برائے پسٹل فرانزک ایکسپرڈ رائے روانگی پی ایف ایس اے نوٹ اگر آلہ قتل بلا لیسنس ہو تو اس کی علیدہ کاروائی زیر دفع پی اے او تیرہ ٹو اے بیس ابلیخ پینسٹھ ہوگی جس میں مقدمہ حاضر کے اکتابہ ساتھ درج کیے جائیں گے فرد برامدگی اور نقشہ برامدگی میں پہشانی پر دونوں مقدمات کا اندراج کیا جائے گا پی اے او تیرہ ٹو اے بیس پینسٹھ تکمیل ریجسٹر ہائے تھانا نمبر ایک تکمیل ریجسٹر نمبر دو رپٹ واپسی وحوالگی مال مقدمہ با مطابق فرد اور بندی ملزم کی رپٹ من جانب تفتیشی افسر نمبر دو تکمیل ریجسٹر نمبر آٹھ ساتھ سلیپ عیسیٰ اول نمبر تین تکمیل ریجسٹر نمبر انیس اندراج مال مقدمہ نمبر چار تکمیل ریجسٹر نمبر اکیس روڈ ساٹفیکیٹ رپورٹ زمنی جوڈیشل نمبر ایک ترخواست ریمان جوڈیشل نمبر دو بندی ملزم حوالات جوڈیشل نمبر تین آمد رپورٹس اکسپرڈ نمبر چار بیان ایک سو اکسٹ ذابطہ فوداری مہرر تھانہ بابت پارسل نمبر پانچ بیان ایک سو اکسٹ ذابطہ فوداری کانسٹیبل بابت پارسل رپورٹ زمنی یا رپورٹ اختتامی نمبر ایک چلانی زمنی ایسے چو خود مرتب کرتا ہے نمبر دو فارم چلان رپورٹ ایک سو تیہتر ذابطہ فوداری ایسے چو خود مرتب کرتا ہے نمبر تین سزا سلپ ایسے چو خود مرتب کرتا ہے نمبر نوٹ چلانی زمنی صرف ایسے چو ہی مرتب کرتا ہے اس کے علاوہ اور کوئی افسر مرتب نہیں کر سکتا ایسے چو تفتیش کا باغ اور جیزہ لیتا ہے اگر تفتیش سے اتفاق کرے تو رپورٹ زیر دفع ایک سو تیہتر ذابطہ فوداری مرتب کر کے جوڈیشل فائل مائے نقل میسل پولیس دونوں کے ہر صفحہ پر سرخ روشنائی سے صفحہ نمبر اور تھانے کی مور لگائی جاتی ہے اور اس بات کی تصدیق کی جاتی ہے کہ متعلقہ تمام ریجسٹر ہائے تھانہ میں ان کے اندراجات ہو چکے ہیں پھر مارفات ایس ڈی پیو صاحب جناب ایس پی صاحب کے توسط سے جسٹرک اٹارنی صاحب بعد چیکنگ چلان متعلقہ عدالت کو ارسال کرتے ہیں بعد از چلان تکمیل ریجسٹر ہائے تھانہ نمبر ایک تکمیل ریجسٹر نمبر ایک انڈیکس ایف آئی آر نمبر دو تکمیل ریجسٹر نمبر دو روانگی چلان نمبر تین تکمیل ریجسٹر نمبر نو حصہ دوم اندراج چلان نمبر چار تکمیل ریجسٹر نمبر اکیس روڈ سارٹفیکیٹ نمبر پانچ اگر ملزم دوسرے تھانے یا زلے کا ریائشی ہے تو پرچہ اطلائی مجاریہ ریجسٹر نمبر بارہ جاری ہوگا تصدیق پرچہ اطلائی کی صورت میں اوائی تھانہ کے ریجسٹر نمبر نو حصہ سوم اور بارہ اے مسئولہ میں اندراج ہوگا اور مجاریہ تھانہ اپنے ریجسٹر نمبر نو حصہ سوم میں اندراج کرے گا پرچہ اطلائی اول باوقت گرفتاری ملزم جاری ہوگا دوم چلان مرتب ہونے کے بعد جاری ہوگا سوم سزائیابی یا بریت بعد فیصلہ دالت پر جاری ہوگا سزائیابی کی صورت میں مطلقہ تھانہ میں اس کا اندراج ریجسٹر نمبر نو حصہ پنجوں میں ہوگا تفصیل کاغذات چلان یا جوڈیشل فائل نمبر ایک فارم چلان رپورٹ ایک سو تیتر زابطہ فعوداری نمبر دو اصل تحریر استغاثہ نمبر تین نقل ایف آئی آر نمبر چار فہرست ورسان متوفی نمبر پانچ اصل نقشہ جات موقع بلا سکیل یا با سکیل جائے برامدگی نمبر چھے اصل فرداد مقبوضگی یا برامدگی نمبر سات رپورٹ ایکسپرڈ سرالوجیسٹ نمبر آٹھ رپورٹ پوسٹ مارٹم نمبر نو پارچات دیگر اشیاء متوفی نمبر دس رپورٹ ایکسپرڈ فرانزک نمبر گیارہ رپورٹ فنگر پرینٹ ڈپارٹمنٹ اگر ہوں نمبر بارہ نقل درخواست ریمان جوڈیشل یا جسمانی نمبر تیرہ ساٹفیکیٹ شناخت ملزم نمبر چودہ سلپ سزا نمبر پندرہ نکول بیان ایکسو اکسٹھ ذابطہ فوجداری نمبر سولہ نکول قواہف ملحظہ موقع جائے برامدگی آلائے قتل نمبر سترہ وعدہ ماف گواہ کی صورت میں نقل بیان ایکسو چونسٹھ ذابطہ فوجداری ادم گرفتاری ملزم کی صورت میں نمبر ایک ترخواست برائے اجراء ورانٹ گرفتاری نمبر دو ترخواست برائے اجراء اشتیار زیر دفعہ ستانسی ذابطہ فوجداری نمبر تین تکمیل ریجسٹر نمبر چار حصہ اول اگر اپنے علاقے کا ہو تو سرخ رشنائی سے دیگر نیلی رشنائی سے اندراج نمبر چار تکمیل ریجسٹر نمبر پانچ حصہ دوم نمبر پانچ تکمیل ریجسٹر نمبر دس حصہ اول نمبر چھ ترخواست برائے تائین ملکیتی جہداد نمبر سات ترخواست برائے کرکی جہداد زیر دفعہ اٹھانسی ذابطہ فوجداری نمبر آٹھ کاروائی اٹھانسی ذابطہ فوجداری بازری عدالت نمبر نو مقدمہ درج ہونے کے بعد تفتیش عمل میں لائی جاتی ہے اور تمام تار وسائل کو بروے کا لاتے ہوئے مقدمہ کو یکسو یا گرفتاری ملزمان کی کوشش کی جاتی ہے اس کے باوجود بھی اگر مقدمہ میں کوئی خاطر خواہ پیش رافت ہوتی نظر نہ آئے تو مقدمہ کو زیادہ دیر تک زیر تفتیش نہیں رکھا جاتا بلکہ ایسے چو اس کی ایک سو تیتر طرفتہ فوجداری کے تیت رپورٹ ادم پتہ مرتب کر کے تمام حالات و واقعات درج کرتا ہے اور اس کو بستہ ادم پتہ پانچ سالہ میں رکھ دیا جاتا ہے اگر کسی وقت مقدمہ میں کوئی پیش رفت ہوتی نظر آئے تو دوبارہ تفتیش شروع کر کے مقدمہ کو یکسو کیا جاتا ہے تفصیل کا اغذات نقل مسل پولیس یا پولیس فائل نمبر ایک انڈیکس مسل پولیس نمبر دو نقل استغاثہ نمبر تین نقل ایف آئی آر نمبر چار نقول نقشہ جات موقع بلا سکیل یا با سکیل جائب برامدگی نمبر پانچ نقل فردات مقبوضگی یا برامدگی نمبر چھے اطلاع نمہ گرفتاری برائے عدالت نمبر ساتھ اطلاع نمہ گرفتاری برائے ورسہ ملزم نمبر آٹھ نقل ریمان جوڈیشل یا جسمانی نمبر نو نقل تمام ذیمنیات ماہ بیانات ایک سو اکسٹھ زابطہ فوجداری فیصلہ عدالت نمبر ایک تکمیل ریجسٹر نمبر ایک انڈیکس ایف آئی آر نمبر دو تکمیل سلپ سزا نمبر تین تکمیل انڈیکس میسل پولیس نمبر چار تکمیل ریجسٹر نمبر نو حصہ پنجم نمبر پانچ نقل میسل پولیس کو بستہ فیصلہ شدہ دو سالہ میں رکھا جائے گا جبکہ جوڈیشل فائل عدالتی ریکارڈ ہوگا نوٹ تمام مقدمات میں تفتیشی افسر کے پیاس تفتیشی بیقہ ہونا اور اس کا استعمال دوران ملحظہ موقع جائے وقوع پر کیے جانے کا ذکر رپورٹ زمنی نمبر ایک میں کرنا بہت ضروری ہے کیونکہ اکثر عدالت میں اس کے بارے میں سوالات کیے جاتے ہیں جن کا تفتیشی افسر کا انداز ہر تفتیشی افسر کا جداغانہ ہوتا ہے کام کرنے کی ترتیب مختلف ہو سکتی ہے کیونکہ تفتیشی افسر حالات و واقعات کے مطابق تفتیش کرتا ہے اسی طرح تفصیل کاغذات چلان کی ترتیب میں بھی فارق ہو سکتا ہے بہرحال کوئی بھی کام حتمی یا مکمل نہیں ہوتا کیونکہ ہر کام میں موسیقی